بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا حسینی اپنے یوٹیوب چینل پر سوال اور جواب کے ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے ہمارا واتس ایپ نمبر پلس نائن ٹو ڈبل تھری وان ٹو ڈبل فائف فور تری ٹو ون اور ایک بات جو میں نے آپ کے گوشت گزار کی تھی اب ہم اس پر عمل کریں گے اور آنے والی کسی ایسی ویڈیو کو انٹرٹین نہیں کریں گے جو ہمارے واتس ایپ نمبر پلس نائن ٹو ڈبل تھری وان ٹو ڈبل فائف فور تری ٹو ون پر آئے گی جس میں آپ لوگ اپنا نام نہیں بتائیں گے اس جگہ کا نہیں بتائیں گے جہاں سے آپ نے ہمیں ویڈیو بھیجی ہے تو آئیے چلتے ہیں سوال اور جواب کے آج کے سیشن کے پہلے سوال کی طرف فواد عالم کو ٹیم میں شامل کریں یا نہیں کریں یوکیو کو آپ کا ایک بات سب کا نمبر آیا تھا میں نے ادھر سے آپ کا سرچ کیا ہمارا ہیئر کوشٹ ہے اور یہ فواد عالم ٹیم میں شامل ہو رہا ہے یا نہیں ریا صاحب ہیدرباد سے آپ نے بات کیا ہے فواد عالم کے حوالے سے اور فواد عالم پاکستان کے وہ ٹیسٹ باکسمن جنہوں نے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں سینچری فکور کی پاکستان کے لیے تین ٹیسٹ 38 ایک روزہ مچ اور چوبیس ٹی ٹونٹی مچ کھیلے اور اگر فرس کلاس کرکٹ میں میں ان کی کارکردگی خلاصہ کرنا چاہوں تو ایک سو پیسٹ فرس کلاس میچ بارہ ہزار دو سو بائیس رنز اور چونتیس سینچری ہیں ان کے کریڈٹ پر ہیں انڈاؤٹیٹلی فرس کلاس کرکٹ میں پاکستان کی ایک کنسسٹنٹ پرفارمر جو مسلسل کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے جو کہ کبھی ہیڈ ڈاؤن نہیں کرتا ہر سیزن میں رنز کے امبار لگانے کی اس کی خواہش دکھائی دیتی ہے اور اس میں کامیاب ہوتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے بٹ اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ فرس کلاس کرکٹ میں تو اس کا بلہ چلتا ہے لیکن اس بلے کو چلنے کا موقع نہیں ملتا بین الاقوامی کرکٹ میں اور ایک لمبہ ٹائم ہو گیا کہ فواد علم کو پاکستانی سیلیکٹرز نے میچ کھلنے کا موقع فرہم نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ فواد علم فرس کلاس کرکٹ میں رنز بنا کر سیلیکٹرز کو جگاتے ہیں جھن جوڑتے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں مل پاتا تو فواد علم کے حوالے سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے اور فواد علم کے لیے بھی ہماری نیک خواہشات ہیں ان کو جس طرح شلنکہ اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے سکارٹ میں شامل کیا گیا بلکہ ان کو امید تھی کہ کوئی ٹیسٹ مانچ مل جائے گا لیکن وہ مل نہیں سکا تو بہرحال فواد علم چونتیس سال کے ہو گئے ہیں اور ابھی تک حمد نہیں آ رہے تو ہماری نیک خواہشات آپ کی طرح ان کے ساتھ ہیں دسٹرک بٹاگرام خیبر پختون خواہ سے میں سید نیسار علیہ ہوں یایا بھئی آپ کو اور آپ کی پورے ٹیم کو میری طرف سے عید مبارک اور السلام علیکم تو یایا بھئی آج میرا ایک شاٹ سا کوسٹن ہے اور ایک جامع کوسٹن میں آپ سے اس کا جواب طلب کرنا چاہتا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم میں مہین خان اور راشد لطیف کے بعد کوئی ایسا مستقل وکٹ کیپر اور مہین خان کی طرح اچھا بیٹسمن اور وکٹ کیپر ہمیں نہیں ملا اور پی ایسا میں جو نئے نئے لڑکے آئے ہیں ان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور بہت ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں اور سیلیکٹر کو اس کی طرف رجان دینا چاہیے کامران اکمل کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ پرانی ہو گئی ہے آپ پلیز ان سیلیکٹر کو بولے کہ ان لڑکوں کو ٹیم میں کلا دے کسی نے کسی طریقے سے ان کا فیچر تباہ ہو جائے گا اس سے پہلی بہت وکٹ کیپر کامران اکمل کی نظر ہو گئے اور کامران اکمل آ گئے پھر عمر اکمل آ گئے اور ان کا چھوٹا بھائی بھی آ گیا ان کی وجہ سے پاکستانی ٹیم میں سیاست بھی آ گئی اگر آپ ان کے بارے میں کوئی اچھا سا جواب ہمیں دے دے یا کوئی سیلیکٹر کو کوئی ریکویسٹ کر لے تو یہ پاکستانی ٹیم قوم کے لئے بہت اچھا ہوگا اور ان پر آپ نے کوئی پروگرام نہیں کیا ان وکٹ کیپرز پر جو پی اے سیل میں کیلے ہیں ان کی بیٹنگ بھی ان کی وکٹ کیپنگ بھی بہت زبردست رہی اور میرا آپ سے یہ التجاہ ہے کہ کامران اکمل کی سیاست کو اگر ختم کر لے تو بہت اچھا ہوگا شکریہ سید نصار علی شاہ بٹا گرام ڈسٹک خیبر پختون خان سے آپ نے ہمیں سوال بھیجا اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے بات کی ہے جناب کہ سب سے پہلے تو عید کی حوالے سے کہ عید کی آپ نے مبارک بات دی اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ والیکم السلام عید الفطر تو چلی گئی اب تو عید الازہ کی باری ہے نصار صاحب اور جہاں تک آپ نے راشل لطیف کی حوالے سے بات کی موہین خان کی حوالے سے بات کی پاکستان کی کرکٹ میں جو وکٹ کیپرز کی تاریخ لکھی جائے گی نو ڈاؤٹ ان لوگوں کا بالکل نام آئے گا انہوں نے بڑی اندھاکار کردیگی کا مظاہرہ کیا بٹ اگر ہم کچھ اور وکٹ کیپرز کا بھی نام لیں پاکستان کرکٹ میں تو شاید اس سے بھی آگے بات جا سکتی ہے وسیم باری صاحب پاکستان ٹیم کیوں نے خیادت کی انتیاز احمد صاحب تسلیم عارف صاحب مرہوم جنہوں نے ایک ٹیسٹ میچ کے تمام دن گراؤنڈ میں گزارے وکٹ کیپر بیٹسمن کی حیثیت سے پھر آپ نے کامران اکمل کی بات کی عمر اکمل کی بات کی ادنان اکمل کی بات کی اور آپ نے کہا کہ یہ بھائی سیاست کرتے ہیں آپ نے یہ بات کی کہ اب ان بھائیوں کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو گیا ہے نئے وکٹ کیپرز کو موقع ملنا چاہیے تو دیکھیں اپنے لیے تو ہر کوئی فائٹ کرتا ہے اور کامران اکمل ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارمنس دے رہے ہیں کامران اکمل ڈومیسٹک کرکٹ میں کارکردگی دکھا کر ٹیم میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں سیاست کرنے کی یہ باتیں میں کر دیں وہ تو بیچارے ہن لگی رہے دوہزار چودہ میں ان فٹ ہو اور پھر سرفاس کو موقع ملا تو انہوں نے پلٹ کر واپس انے کا ادنان کو موقع نہیں دیا لیکن کبھی اس بات پر دونوں کو ٹیم سے نہیں نکالا گیا تو یہ لمبی بحث ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے جہاں تک آپ نے بات کی کہ پاکستان سپر لیگ میں نئے وکٹ کیپرز کی ہم کو بات کرنا چاہیے تو نئے وکٹ کیپرز کو پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز کہاں موقع دے رہی ہیں دوست اگر ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کی جہاں پر آپ کے ہات کو چیف سیلیکٹر مزباو الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ٹیم آخری ٹیم بن گئی لک رونکی کو وہ کھلاتے رہے پھر ڈیویڈ ویلاس کو موقع دیا اللہور کلندر نے پھر اس کے بعد اگر ہم کراچی کنگز کی بات کرتے ہیں والٹن وہاں پر کھیلے ہنہاں پر رزوان موجود تھے جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹی ٹوئنٹی ویکٹ کی پر ہیں ان کو کھیلنے کا موقع نہیں ملا کوئٹا گلیڈیٹر کے لیے سرفاز کو موقع ملا پھر اگر میں بات کروں تو زیشان اشرف ملتان سلطان کے لیے کھیلے کامران اکمل پشاور ظلمی کے لیے سٹیل ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے سات کیچ سات شکار کیے سرفاز نے چھ شکار کیے زیشان اشرف نے پانچ شکار کیے کامران اکمل نے پاکستان سپر لیگ سیزن فائف ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں تو بات صلاحیت ویکٹ کیپرز ہیں لیکن ان کو کھیلا کون رہا ہے روحیل نظیر پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے ویکٹ کیپر تھے ان کو تو موقع نہیں ملا وہ ملتان سلطان کے سکارڈ میں تھے لیکن میچ کھیلنے سے قاصر ہے اسلام علیکم یا یا بھائی میرا نام احسان علی ہے اور میں سوات پر سے سوات پر بلستان سے بات کر رہا ہوں میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ پاکستان کو کیا وکار یونس کے علاوہ کوئی بالنگ کوچ کوئی اور نہیں ملتا کیا وکار یونس ہر دو سال بعد آ جاتے ہیں ہماری ٹیم بنی بنائی خراب کر کے چلے جاتے ہیں دوہزار گیرہ میں ہم ورلڈ کپ کے سیمی فینل میں بھی وکار یونس کے تنازات کی وجہ سے آ رہے ہیں پھر دوہزار پندرہ میں بھی وکار یونس نے ہمارے ٹیم کا کبھار کیا اب جب ہم اچھی ٹیم بنا کر جا رہے تھے آگے کی طرف پھر وکار یونس آ گیا ہے اور اس نے اپنی ذاتی انہا شروع کر دی ہے وکار کسی بھی پیلئر کا فیوچر خراب کرنا ہو تو وکار یونس کو آگے رکھیں فیوچر اس بندے کا خراب ہو جاتا ہے دوسری بات سرفراز ایمن اب جب محمد حفیظ اور شوئے ملک چلے جائیں گے تو سرفراز کو رکھنا لازمی ہو جائے گا کیونکہ اتنے سارے یونس ساتھ رکھنا نہیں چل پائے گا ہماری ٹیم نہیں چل پائے گی ایک دو سینئرز کو لازمی رکھنا پڑے گا رزوان میں اتنی کیوپیلٹی نہیں ہے جو وہ ایک سینئرز کی طور پر وہ کر سکے لہذا لازمی سرفراز کو واپس لانا پڑے گا اس میں آپ کی کیا رہا ہے یا جا بھائی اور تیسرا سوال میرا یہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انگلینڈ کا ٹور آئے گا اس میں حیدر علی کو موقع دیا جائے گا ٹی ٹوائنٹیز میں احسان علی صاحب سوادپور بلوچستان سے حسین اراز لگتے ہیں آپ وکار یونس سے آپ نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو وکار یونس کے علاوہ کوئی ملتا نہیں ہے کہ ہر دو چار سیل کے بعد ہم ان کو ڈھونڈ کر لے کر آ جاتے ہیں اور ٹیم بن رہی ہوتی ہے اور وکار یونس جو ہیں اس ٹیم کی جڑے کاٹنے لگتے ہیں ٹیم کی ناکامی میں اپنا کردار ادا کرنے لگتے ہیں باسالائیت کھراری جو کہ ٹیم میں جگہ بنا رہے ہوتے ہیں ان کو باہر کرنے لگتے ہیں یہ بات تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن وکار یونس پھر ناراض ہو جاتے ہیں لیکن یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ وکار یونس پاکستان کرکٹ کا ایک بڑا نام ہے اس میں کسی شک و شوبے کے بغیر ہم بات کر سکتے ہیں نو سو چھپن فرس کلاس کرکٹ میں وکٹیں ان کے کریڈٹ پر ہیں اور سیون ایٹی نائن بنول اکوامی کرکٹ میں انہوں نے وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں لیکن جہاں تک آپ نے بات کی 2011 ورلڈ کپ میں شاہد آفریدی کپتان تھے پاکستان ٹیم سیمی فائنل سے آگے نہ بڑھ سکی اور وکار یونس اور شوے بختر کا جو معاملہ تھا محالی میں سیمی فائنل کھلانے کے حوالے سے وہ سب کی زبان زدہ عام رہا پورے ورلڈ کپ میں جنیت خان پانی پلاتے رہے ان کو کھیلنے کا موقع نہیں ملا پھر 2015 ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم کارٹر فائنل سے آگے نہیں بڑھی وہاں پر بھی کچھ ایسے ہی باتیں منظر عام پر آئیں 2011 میں شوے بختر تھے 2015 ورلڈ کپ میں سرفراز احمد یونس خان کا معاملہ منظر عام پر آیا آپ نے کہا کہ سرفراز کو جو ہے ٹیم میں آنا چاہیے فکار یونس اور ٹیم میں آگئے ہیں تو پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے سوال کا جواب خود جان سکتے ہیں تو یہ معاملات ہے اور اس سے کوئی دو رائی نہیں ہے جہاں تک آپ نے ہیدر علی کی بات کی ہے آٹک سے تعلق رکھنے والے 19 سال کے پاکستان انڈر 19 ٹیم کے پرومیسنگ کرکٹر دائیں ہاتھ کے بیٹسمن ہیں صرف ساتھ ورس کلاس میچ کھیلے ہیں تھوڑا موقع دیں ان کو پاکستان سپر لیگ سیزن 5 2020 میں انہوں نے نو میچوں میں 239 رنز سکور کیے تھے 158 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ جہاں انہوں نے دو نف سنچیں سکور کی تھیں لیکن اگر میں وہ فیرز دیکھوں جہاں سب سے زیادہ رنز سکور کرنے والے پاکستان سپر لیگ کے بلے باز ہیں تو وہ 13 نمبر پر ہیں تو ابھی ان کو تھوڑا وقت دینا چاہیے لیکن وہ پائپ لائن میں ہیں مستقبل میں پاکستان ٹیم کو سرف کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ایک اچھے بیٹسمن ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دن میں وہ پاکستان کرکٹ کا اساس حصابت ہو سکتے ہیں اسلام علیکم یایہ بھائی یایہ بھائی میں سمیم بات کر رہا ہوں لاہور سے میرا آپ سے پہلا کوششن تو یہ ہے کہ آپ حارس روف کی پرفارمنس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں حارس روف نے بگ بیش لیگ میں بہت اچھی پرفارمنس دی یہ سب جانتے ہیں بٹ ون اکمس ٹو انٹرنیشنل سرکٹ حارس روف کی وہ پرفارمنس نہیں تھی کہ آمیر اور وہاب ریاض جیسے ایکسپیرینس بولرز کو ایکسپیرینس بولرز کو آپ حارس روف کو انکلوڈ کریں ایک قویشن تو میرا آپ سے یہ ہے نمبر ٹو حفیظ اور ملک کا فیوچر آپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جائیسے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس سال نہیں منقض ہو پائے گا تو حفیظ اور ملک کا آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں نمبر ٹھری میرا قویشن آپ سے یہ ہے کہ آپ حیدر علی کے بارے میں کیا کمنٹس کریں گے حیدر علی ہم نے دیکھا اڈرنائنٹین ورلڈ کپ میں بھی اور پی ایس ایل میں بھی کہ ایک اچھا پروسپیکٹ ہے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ نیئر فیوچر میں حیدر علی ہمارے سامنے انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرتا نظر آئے گا نمبر ٹو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حیدر علی کے اوپر کام ہونے والا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر اتنا کیلیور ہے کہ وہ اپنا اوپر وریکنگ کر کے ایک بابر آسم کے طرح کا لہور سے سمین صاحب بہت شکریہ اور جہاں تک آپ نے حیدر علی کے حوالے سے بات کی تو احسان علی صاحب ہمیں بلوچستان سے جو سوال بھیج چکے ہیں انہوں نے بھی حیدر علی کی حوالے سے بات کی تھی تو اس کا میں تفصیل سے وہاں جواب دے چکا ہوں تو حیدر علی کی حوالے سے بات نہیں کرنا چاہوں گا آپ نے حفیظ و شویب ملک کی حوالے سے بات کی کہ اگر آئی سی سی ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی منقد نہیں ہوتا ہے تو ان کا کیا فیوچر ہے تو یہ تو آنے والا وقت ہی تیہ کرے گا کہ کیا ہونا ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے حارس روف کی کہ حارس روف کو کیا جسٹیفائی کرتا ہے بگ بیش کی کارکردگی پر پاکستان ٹیم کے لیے کھلانا تو دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے لیکن اگر بگ بیش میں ان کی کارکردگی ہم دیکھیں تو انہوں نے آپ کو وہاں ثابت کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے کھلائیے ان کی کارکردگی کو دیکھ کر ہمارے سیلیکٹرز ان کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کو بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں موقع ملا دو ٹی ٹوینٹی میچوں میں دو کھلانیوں کو ان آؤٹ کیا پاکستان سپر لیگ سیزن فائف میں وہ ایسٹ تھے لاہور کلندر کا بٹ انفورچنیٹلی وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے پانچ میچوں میں صرف تین وکٹیں ان کے کریڈٹ پر رہیں ڈیورنگ ٹورنمنٹ وہ انفٹ ہو کر ٹورنمنٹ کو چھوڑ کر چلے گئے تو بلکل دروس بات ہے کہ بگ بیش میں کھیلنا وہاں کا کامپیٹیشن اس کے بعد وہ انرجی نہیں رہی ہاریس راؤف میں تو اب جو یہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے تھوڑا سا موقع ملا ہے کھلاریوں کو اپنے آپ کو آرام دینے کا اپنے آپ کو ریہاب کرنے کا تو امید کرتے ہیں کہ ہاریس راؤف ہمیں انگلینڈ کے دورے میں اگر ان کو موقع ملتا ہے تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز میں آئی ہوپ کہ جس طرح ان کو سینٹرل کانٹریک کی امرجنگ کٹیگری میں شامل کیا گیا ہے وہ انگلینڈ جا رہے ہیں تو وہ بتائیں گے اس آرام کے بعد کہ وہ کس طرح اپنی ٹیم کو سرف کر سکتے ہیں جہاں تک آپ نے آمیر کی بات کی ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے آمیر اور وہاب ریاض لیکن اب یہ پاکستان کرکٹ بوٹ کی سواب دیت پر ہے کہ وہ کس طرح ان کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے اگر یہ اپنی ایڈجسمنٹ دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کرکٹ بوٹ کی بھی تو سوچ ہے نا پاکستان کرکٹ بوٹ بھی تو یہ تیہ کرے گا کس کو کب اور کہاں موقع دینا ہے آمیر اور وہاب ریاض نے اپنے طور پر فیصلہ کیا اگرچہ اندر خانے یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کرکٹ بوٹ کو اعتماد ملیا تھا اعتبار دیا تھا ان کے ساتھ گفتو شنید کی تھی لیکن جس طرح وقار انہوں صاحب پاکستان کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچھ ہیں وہ کچھ اچھے خوش دکھائی نہیں دیتے ہیں نالا ہیں ان دونوں کے فیصلے سے تو اب آپ نے آگے ہی جانا ہے پینتیس سال کے ہو گئے ہیں وہاب ریاض پھر اگر ہم بات کرتے ہیں حریس رعوف کی تو ان کے اوپر ہماری ٹیم ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بینک کر رہی ہے کہ وہ ایک شارپ بولر ہیں کہاں بالڈ ڈالنا ہیں کس سیچویشن میں کس طرح گیند کرنا ہے یہ اہلیت بدرجہ اتم ان کے اندر موجود ہے تو یہی دہ جنب ہمارا آج کا سوال اور جواب کا یہ سیشن امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا ان تمام لوگوں سے معذرت جن کے آج بھی ہم سوال اپنے اس سیشن میں شامل نہیں کر سکے لیکن دل چھوٹا مت کیجئے اور امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے اگلی آنے والی کسی ویڈیو میں ضرور آپ کے سوال کو ہم شامل کریں گے تو نمبر ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں ہمارا وارٹ سیم نمبر جس پر آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں جانے سے پہلے وہ ہی کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سید یائے حسینی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ